ان تمام دوستوں کے لئے جن کی گیادنگ ایک اچھی گیادنگ ہے اچھی گیادنگ میں اٹھنا بیٹھنے ہیں مکلم فنکشنز میں جانے ہیں اپنی پرسنیلٹی کو لے کر بہت زیادہ کونشنس ہیں جو لوگ بہت زیادہ اچھا ڈریس اپ رہتی ہیں ان کے لئے یہ جو فریکنس ہے بہت ہی آؤٹ کلاس فریکنس ہے بہت اچھی چوائس ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تمام دوست انشاءاللہ خیریص ہوں گے آج کا جو ریویو ہے دوستو برینڈ کا جو نام ہے سیپل کا یہ برینڈ ہے بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے ایک اچھا برینڈ ہے اچھی فریکنس یہ دیتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرینڈ کی تو ابھی جو ٹرینڈ ہے دوستو کلونز کا ٹرینڈ چل رہا ہے جتنے جتنے برینڈ ہیں چاہے وہ پرانے ہو یا نہیں ہو زیادہ تر کلونز ہی پروائیٹ کر رہے ہیں کلونز ہی منا رہے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ جو مہ مہنگے مہنگے فریکنس ہیں وہ آپ کو ایک اچھی پرائیس میں پروائیٹ ہو جاتی ہیں تو آج کے جو برینڈ ہے سیپل کا برینڈ ہے اس کا گرین جو ہے میرا بہت فیوریٹ رہا ہے جب میں نے اس کو ٹرائی کیا وائٹ والے کو بہت ہی ضرورت مجھے فیل دیا اور میں نے اپنی جو کلیکشن ہے اس میں اضافت کی کس طائب کی فریکنس ہیں دوستو وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس مہنگے پرشن کا کلون ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی پروجیکشن اس کی سلاری اور پرائیس یہ تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بوٹل کی سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں ہنڈر ایمل میں بوٹل ملتی ہے آپ کو بوت یہ آؤٹ کلاس فریکنس اس کی باکس اس کا آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا باکس ہے ٹھیک ہے وائٹ کلر کا باکس ہے اسی طریقے سے آپ کو فرنٹ پہ بھی آپ کو ڈسکلویر کے نام سے منشن ہوا ملے گا اور اوپر سائیڈ میں اگر آپ دیکھتے ہیں ان کی سٹیمپ لگی بھی ہے جو اس کی اوریجن فریکنس کی سٹیپ کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں دوستو ووڈی ایرومیٹک اور سٹرس بیس کے اوپر یہ فریکنس بنی ہوئی ہے ان تمام دوستو کے لیے جن کی گیترنگ ایک اچھی گیترنگ ہے اچھی گیترنگ میں اٹھنا بیٹھنے ہیں مکلم فنکشنز میں جانے ہیں اپنی پرسنیلٹی کو لے کر بہت زیادہ کانشنس ہیں جو لوگ بہت زیادہ اچھا ڈریس اپ رہتی ہیں ان کے لیے یہ جو فریکنس ہے بہت ہی آؤٹ کلاس فریکنس ہے بہت اچھی چوائس ہے اس میں دوستو نوٹس کون سے یوز کی گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں جو ٹوپ نوٹ میں آپ کو تین فریکنس ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں دوستو روز میری کا کیٹ اموم اور گریپ فروڈ یہ تین فلیور آپ کو ٹوپ نوٹ میں ملتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم میڈل نوٹ کی بات کرتے ہیں میڈل نوٹ میں آپ کو دو فلیور بہت ہی کمال کے زبرست قسم کے ملتے ہیں ایک تو آپ کو ٹیوب روز کا فلیور اس کے اندر ملے گا اور اس کے لعبہ وائل لنگ کا یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ییلو فلارز ہوتے ہیں اس کا فلیور آپ کو اس کے اندر ملے گا اسی طریقے سے اگر ہمیں چار فلیور بہت ہی اچھے سمیل کرنے کو ملتی ہیں ایک تو آپ کو ورجینیا کا ملتے ہیں ویٹیور کا ملتے ہیں لیدر کا اور صدار ووڈ یہ چار فلیور بہت ہی آؤٹ کلاس فریگرنس بناتے ہیں اس کی اور اس کے علاوہ اس کی جو پروجیکشن ہے میں آپ کو بتاؤں تقریباً اس کی جو پروجیکشن ایک گھنٹیک پروجیکشن اس کی آپ کو ملتی ہے سلاج اس کا اتنا خاص نہیں ہے سلاج اتنا آپ کہہ سکتے کہ زیادہ نہیں بنتا موڈریٹ ٹائپ کا سلاج ہے یعنی کہ یہ بہت ہی کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پندہ سے بیس منٹ کا سلاج بنتا ہے لیکن اس کی جو فریگرنس ہے جب آپ اس کو بائیک جب آپ اس کو ویئر کریں گے دوستو اس کی جو فریگرنس ہے جب آپ اپنے کپڑوں کے پر لگا لیتے ہیں تو آپ دو سے چار فوٹ کے فاصلے پر بھی اس کا جو سلاج ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے بہت ہی فریش سٹرس بیس کے اوپر یہ فریگرنس بنی بھی ہے ان دوستو کے لیے جیسے میں نے جو پرسنیلٹی کانشنس ہیں ان کے لیے بہت ہی خاص فریگرنس ہے یہ اور اس کی جو ویلیو گراف اگر میں آپ کو دکھاؤں اور بتاؤں تو بہت ہی اچھا ہے ٹرنڈی گراف بہت اچھا ہے اس کا ہے اور پرائس ویلیو بھی بہت اچھی اس کی ہے اگر ہم اس کی پرائس کی دوستو بات کرتے ہیں اس کی جو بھی پرائس ہے پچیس سو کے اندر آپ کو یہ آسانی سے پروائیڈ ہو جائے گا پچیس سو کے اندر آپ کو یہ بہت ہی آسانی سے مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو مین بات ہے یہ کس کا کلون ہے لیکوستے وائٹ کا یہ سیم کلون آپ کو ملتے ہیں لیکوستے بہت ہی ایک ایک ایکسپینسف پرفیوم ہے اس کا کلون آپ کو ڈسکلویر وائٹ کے اندر ملتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم ہوگو بوس سیریز کی بات کرتی ہیں جو دوستو ہوگو بوس کا برینڈ لگاتی ہیں ان کو میں بتا دوں جو ہوگو بوس میں وائٹ ریو آتے ہیں اس کا سیم کلون آپ کو ملتے ہیں تو بہت ہی دونوں جو میں نے آپ کو فرگرنسز بتائی ہیں یہ موس ایکسپینسف فرگرنسز ہیں ان کا سیم کلون آپ کو اس کے اندر ملتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو اس کی پرائس بتائی ہے بہت ہی کم پرائس میں ہے دوستو اور اس کا اچھے ایک لاسٹنگ ملتی ہے اگر ہم اس کی لاسٹنگ کی بات کریں منیمم اس کی لاسٹنگ آپ کو سات سے آٹھ گھنٹے آسانی سے اس کی لاسٹنگ مل جاتی ہے تو جو میرے دوست اس کو بائی کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا میں انشاءاللہ یہ پروائیڈ کر دوں گا اس کو آپ دوستو لازمی ٹرائی کریں آپ کے لئے بھی ایک بیسٹ چوئیس ہونے والی ہے تو اگلی ویڈیو تک لیں دوستو اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا چینل پر جو دوست نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی ایسپریس کریں تاکہ آئندہ کی جو ویڈیو ہیں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو نوٹفیکیشن بھی مل سکیں تو اگلی ویڈیو تک لیں اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سے خیار رکھنے ہیں اللہ نکے بان اللہ حافظ